اسئلہ خمسہ قبل ان نبدع بالدراسة پارٹ شروع کرنے سے پہلے پانچ پرسنا السؤال الاول لماذا ندرس التوحید؟ ہم توحید کیوں پر ہیں؟ کیوں اس کا پارٹ کیوں کریں؟ السؤال الثانی لماذا اخترنا دراسة هذا المتن؟ الاصول الثلاثة ہم نے اصول سلاسہ کا مطن کیوں اختیار کیا ہے؟ لأننا طلاب والطالب اللہ بودرجع للعلماء في دراسة الكتب کیونکہ آج جو ودیارتی ہیں وہ آگے چل کر کے عالم بنیں گے جو سماج کو ایک سندیس پہنچائیں گے نعم الثالث ماہی الاصول الثلاثة باختصار؟ اصول سلاسہ اختصار کے ساتھ کیا ہے؟ ہی اسئلت القبر ما تسل عنہو في قبرك من ربك ما دینك من نبیك علیہ الصلاة والسلام یہ وہ پرشن ہے جو انسان کے مرنے کے بعد قبر میں اس سے پوچھا جائے گا کہ تمہارا رب کون ہے؟ تمہارا سسٹی کرتا کون ہے؟ تمہارا دھرم کیا ہے؟ اور تمہارے نبی کون ہے؟ السؤال الرابع چوتھا پرشن کہ توحید پڑھنے سے ہمیں کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ اگر ہم دنیا میں ان تین پرشن کو پڑھ لیں اس کو جان لیں اس پر عمل کر لیں اور اس کو کریان ون میں ہم لائے تو انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو قبر میں ہم ان تینوں سوالوں کا جواب اچھے طریقے سے اچھے دھنگ سے دے سکیں گے نعم السؤال الخامس والأخیر على ماذا احتوی هذا المتن؟ لو اردنا نفہرس و نقسم هذا المتن نقسم المتن هذا إلى خمسة اقسام پاچوا انتین پرشن کہ یہ جو پاٹ ہے اس کی فیرست اگر ہم بنانی چاہے ہیں وشاہ سوچی بنانی چاہے ہیں تو کیسے ہم بنا سکتے ہیں اس کو؟ نعم القسم الأول المسائل الأربع علم وعمل ودعوة وصبر پہلی قسم کہ علم عمل اور اس کی طرف لوگوں کو بلانا دعوت دینا اور اس راہ میں ملنے والی کٹھنائیوں پر صبر کرنا القسم الثالث المسائل الثلاث عن انواع التوحید الثلاث دوسرا کہ توحید الثلاثہ کی جو تین قسمیں ہیں یعنی توحید ربوبیت علوہیت اور عصباء وصفات یعنی اللہ کے لئے ایک اشور واد ماننا ایک اللہ ہے وہی عبادت کے لائق ہے اور وہی اللہ ہے جو تمام سنسار کو چلانے والا ہے اور اس کے جو نام ہیں یا جو اس کے گن ہیں جو اس کے وششتائیں ہیں وہ ان تمام چیزوں میں ترہا اور اکیلہ ہے القسم الثالث لماذا ندرست توحید تیسری قسم کہ ہم توحید کیوں پڑھیں نعم قسم الرابع شرح الاصول الثالث شرح اسئلت القبر اور جو چوتھی چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ تین اصول جو ہیں جو تین مولادھار ہیں اس کی شرح یعنی وہ سوال وہ پرشن جو قبر میں آپ سے کہا جائے گا القسم الخامس الخاتمہ واللہ اعلم پانچویں قسم خاتمہ